ایک ایسی جگہ جہاں سویم دیو راج اندر نے چھپائے کنڈ کے کوج اور کنڈل اس جگہ کے بارے میں جان کر آپ بھی احران رہ جائیں گے کیونکہ آج تک اس کلیوگ میں اس جگہ کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا اور یہی رکھے ہیں سور پتردان ویر کنڈ کے کوج اور کنڈل آپ دیکھ رہے ہیں مسٹیریس ہندو تو چلیے اب کرتے ہیں گیان کی بات ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ہی خاص لیٹسٹ اپ ڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو جاننے اور سننے کو ملتی رہیں دھر مورا دھرم کی لڑائی مہا بھارت جہاں کچھ ایسے شکتی شالی یودھا بھی تھے جو پانڈو کو اکیلے ہی ہرانے کا سامردھے رکھتے تھے اور انہی مہان یودھاؤں میں سے ایک یودھا سور پترکنڈ بھی تھا لیکن شرکریشن کی لیلاؤں نے پانڈو کو مہا بھارت کا یودھ ہارنے نہیں دیا اپنے ساتھ ہویا نیاوں کے کارن ہی کارڈ کورو کی طرف سے یودھ لڑے تھے کارڈو کی طرف سے یودھ لڑنے کے باوجود بھی کارڈ کو آدربھاو سے دیکھا جاتا ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کارڈ کا جنم دیویہ کوچ اور کنڈل کے ساتھ ہوا تھا یہ کوچ اور کنڈل اتنے شکتی شالی تھے کہ ان کو بھید پانا کسی بھی استر شستر کی بات نہیں تھا مہا بھارت میں کارڈو کا پڑھلا بھاری تھا کیونکہ کارڈو کے ساتھ ساتھ کئی سارے مہان یودھا تھے جیسے بھیشم پتاما، گرودونا چارے، اشوت تھاما آج کے یوگ میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کارڈ کا کوچ اور کنڈل کہاں ہیں لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر وہ کوچ اور کنڈل اتنے شکتی شالی کیوں تھے آخر وہ کس تھاتو سے بنے تھے اور ان کے اندر کون سی شکتی سماہی تھی وید ویعس کی مہا بھارت میں اس کا ورنن ملتا ہے آدھی برف کے 112 ادھیائے میں ایک کتھا آتی ہے جس کے کارڈ ہمیں کارڈ کی کوچ اور کنڈلوں کے ساتھ جن لینے کے اس کے نشجت کارڈ کو بھی سمجھایا گیا ہے دراصل یہ کوچ اور کنڈل امرت سے بنے ہوئے تھے کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے شکتی شالی تھے کہ سویم بھاگوان کرشن کے سدرشن چکر اور ساتھ ہی بھاگوان شف کے ترشول سے بھی نسٹ نہیں ہو سکتے تھے ادھارن کے طور پر آپ کو بتا دیں کہ جب سمندر منتھن ہوا تھا اس سمیں راہو نے امرت کا سیون کر لیا تھا اس کے بعد بھاگوان شکرشن نے اس کے انگوں کو اپنے سدرشن چکر سے کٹا لیکن وہ دو بھاگو میں بھی بھاجیت ہو گیا ایسے میں راہو مرا نہیں بلکہ دو بھاگو میں بھی بھاجیت ہو کر راہو اور گیتو بن گیا اور انہی امرت سے انہی کوچ اور کنڈلوں کا نرمان ہوا تھا ساتھ ہی ویدویاز کے مہا بھارت میں کئی بار کوچ اور کنڈل کے ساتھ جن میں کنڈ کو ایک یوہا یودھا کے طور پر پتائے گیا ہے اب اس کے پیچھے بھی ایک گہری سائنس ہے کنڈل کنڈ کو اتنی ارجہ پردان کرتے تھے کہ کنڈ ہمیشہ ایک یوہا کی طرح جوز سے بھرا رہتا تھا ان کی رفتار بھی ہمیشہ تیز رہتی تھی اور وہ ایک دم چوکننے سے رہتے تھے وہیں ان کا کوج ابھید دی تھا جسے کوئی بھی نہیں بھید سکتا تھا اسی لیے آپ نے اگر ویدویاز کی مہا بھارت پڑی ہے تو وہاں پر ہمیشہ یہ ورنین ملتا ہے کہ کنڈ کو انہی کو بار ایک یوہا یودھا کے طور پر پرستود کیا گیا ہے ایسے میں یہ صاف ہے کہ کنڈ کے کوچ اور کنڈل اتنے شکتی شالی تھے کہ وہ انہیں یوہا بھی بناتے تھے اور ان کی سرکشہ بھی کرتے تھے لیکن اب جانتے ہیں کہ آخر فرطمان میں وہ کوچ اور کنڈل کہاں پرستی تھے ہم یہ سب جانتے ہیں کہ یودھ شروع ہونے سے پہلے دیوراج اندر نے ایک پرامن کا روپ بھارن کیا اور کنڈ سے ان کی سور پوجہ کے دوران دان مانگنے گئے اور بدلے میں کنڈ نے بھی انہیں جب اپنا کوچ اور کنڈل دے دیا انہیں اگھو مستر کی پرابطی ہوئی اس کے بعد اندر دیو اس کوچ اور کنڈل کو لے کر وہاں سے نکل گئے کہا جاتا ہے ساتھ ہی ہمارے پرانوں میں وڑنے تھے اور یہاں تک کی مہا بھارت گرنٹ میں بھی موجود ہے کہ اندر دیو جب کوچ اور کنڈل لے کر اپنے رت سے سورگ کی طرف پرستان کر رہے تھے اسی سمیں وہاں ایک آکاش روانی ہوئی جس میں دیوراج اندر کو کہا کیا کہ آپ نے ایک بہت بڑا پاپ کیا ہے اسی لیے اب آپ سورگ میں پرویش نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس یہ کوچ اور کنڈل رہیں گے ایسے میں اندر دیو نے اسے اوم پروت کے تلہٹی پر چھپا دیا لیکن اس کے بعد چندر دیو نے انہیں چرانے کا پریاس کیا جس کے بعد اندر دیو نے واپسوں سے وہ کوچ اور کنڈل لے کر سور دیو کی سہیتہ سے اسے کون آگ میں ستھت سور مندر کے اندر چھپا دیا کہتے ہیں سور مندر کی تلہٹی یعنی کہ اس کے نیچے ایک ایسی گفہ ہے جس میں کرن کے کوچ کنڈل موجود ہے اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ آنے والے کلیوں کے اندھ میں بھاگوان شرکرشن کے دسوے افتار یعنی کہ کل کی افتار اس کوچ اور کنڈل کو تھارن کریں گے آپ یہ کا بیچار ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے سمپون گیان کا کینڈر میندو مسٹیریوس ہندو